اسلام علیکم پاکسن پروپٹی لیڈرز کے پلیٹ فارم سے میں ہوں عبدالباسیت میں اس ٹائم موجود ہوں ڈومینین گرینڈ مال کی لوکیشن پہ جو بننے جا رہا ہے آپ پچھلے کچھ دنوں سے ملٹیپل کمپینز بھی دیکھ چکے ہوں گے اور پوسٹ بغیرہ بھی آپ نے دیکھی ہوں گی ہو سکتا ہے آپ نے کوئی ویڈیو بھی دیکھی ہو میں اس ٹائم اس لوکیشن پہ موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میری بیک سائٹ کی طرف یہ وہ ایریا ہے جس کے اوپر ڈومینین گرینڈ مال بننے جا رہا ہے اگر اس ٹوٹل ایریا کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ تقریباً تیس ہزار گلز کا یہ ایریا ہے تیس ہزار سکیر یارڈ پہ یہ بننے جا رہا ہے اور اس کی لوکیشن کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو اس کی لوکیشن جو ہے وہ بڑی ہی یونیک لوکیشن ہے بلکل آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا سیون اور ٹاور سکس کو یہ فیس کر رہا ہے ٹاور ایٹ کے اندر جو ہے فور بیٹ فلیٹس ہیں اور سیون کے اندر تھری بیٹ ہیں اور ٹاور سکس کے اندر جو ہے یہاں بھی تھری بیٹ فلیٹس ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بلکل بہریہ اپارٹمنٹس جو ٹاور ہیں ایک سے لے کر آٹھ تک ان کو یہ فیس کر رہا ہے بڑی اچھی لوکیشن ہے اور مین جنہ ایو کی بات کریں تو آپ کو بلر میں نظر آرہا ہوگا بلکل ان بلڈنگ کی یہ سامنے آپ کو جو بلڈنگ نظر آرہی ہے تقریباً فرسٹ فلور ابھی اس کا بنا ہے پیچھے کی طرح بلر میں اس کی بیک سیڈ کے اس پہ جو ہے وہ مین جنہ ایوینیو گزر رہا ہے اور یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آرہی ہے یہ ڈومینین کا ہی پروڈیکٹ ہے جو ڈومینین ٹوین ٹاور کے نام سے بنایا جا رہا ہے اور اس کی تقریباً آج سے دو دو سال پہلے اس سے لانچ کیا گیا تھا تقریباً اور اس کا کام آپ کے سامنے یہ گراؤنڈ پلس تیس فلور کا یہ پروڈیکٹ ہے اور اس کا کام جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے دن رات اس کا کام چل رہا ہے یہ وہ روڈ گزر رہا ہے جو بلکل جیسے مین جنہ ایوینیو سے ہم مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں اگر اس کے ڈسٹنس کی بات کرتے ہیں اس لکیشن کی تو مین گیٹ سے تقریباً یہ ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہے جیسے ہم بہریہ مین گیٹ سے انٹر ہوتے ہیں رائٹ سائیڈ کی طرف پریسینٹ 19 شروع ہوتا ہے جہاں بہریہ آپارٹمنٹس بنے ہوئے ٹو بیڈ، ٹری بیڈ اور ٹو بیڈ فلیٹس ہیں تو ان کے بلکل ہوسپیٹر کے ساتھ ہی جو رائٹ سائیڈ کی طرف روڈ ترن کر رہا ہے جو بہریہ فارم ہاؤس کی طرف ہمیں پریسینٹ 18 کے اندر جو بہریہ فارم ہاؤس بنے ہیں اس طرف روڈ لے کے جاتا ہے اس کے اوپر یہ لوکیشن ہے اس کی اور یہ ٹوٹل ایریا جو ہے یہ تقریباً تیس ہزار گز کا یہ ایریا ہے اس کے اگر ہم گراؤنڈ فلور کی بات کرتے ہیں تو گراؤنڈ فلور کے اوپر شوپس ہیں لوئر گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر بھی شوپس بن رہی ہیں اور فرسٹ فلور کے اوپر بھی اس کی جو فوڈ کورٹ کے نام سے جو ہے وہ شوپس ہیں اگر گراؤنڈ فلور کی بات کریں جو اس کا سب سے کم ایریا ہے وہ تقریباً 156 گز کی شوپ ہے اور میکسیم جو سب سے بڑی شوپ ہے وہ تقریباً 1500 سے لے کر 1800 گز کی شوپ ہے جو آپ کو گراؤنڈ لوئر گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پر ملے گی اس کے بعد تھرڈ فور اور فائی فلور کی بات کرتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ پارکنگ بننے جا رہی ہے اور 6 فلور سے لے کر 25 میں فلور تک جو ہے وہ فلیٹ بنیں گے 2 بیٹ فلیٹس ہیں اس میں 3 بیٹ فلیٹس ہیں اور 4 بیٹ فلیٹس ہیں اگر ان کے 2 بیٹ کی کورٹ ایریا کی بات کرتے ہیں تو جو سب سے چھوٹا اس کا 2 بیٹ فلیٹ ہے وہ 880 سکیر فیٹ کا ہے اور اس سے بڑا جو ہے وہ 900 سکیر فیٹ کا ہے اور جو اس سے بھی بڑا ہے 2 بیٹ وہ 980 سکیر فیٹ کا ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ 7900 پر سکیر فیٹ جس کا ریٹ چل رہا ہے اور اس کے بعد ہم اگر 3 بیٹ کی بات کرتے ہیں تو 3 بیٹ کا جو سب سے چھوٹا ہے وہ 1400 سکیر فیٹ کا ہے اور جو سب سے بڑا 3 بیٹ ہے وہ 200 سکیر فیٹ کا ہے دو کیٹا گریز کے 3 بیٹ فلیٹس ہیں اس کے اندر اور اس کے بعد 4 بیٹ کی ادھر بات کر لیتے ہیں تو 4 بیٹ کا جو ایریا بنتا ہے وہ تقریباً ایک ایریا وہ ہے جو 21 ساٹھ سکیر فیٹ کا بھی آپ کو فور بیٹس میں مل جائے گا اور جو ہمارے کسٹمر بڑا اس میں فلیٹ لینا چاہتے ہیں اس کو 295 سکیر فیٹ کا جو ہے وہ فلیٹ ملے گا اس کی بیسٹ جو آپشن ہمارے ان کسٹمر کے لیے ہے ہمارے وہ کسٹمر جن کی ڈسپیوٹیڈ لینڈ میں پلوٹس ہیں اور جسے جیسے سپورٹ سیٹی کے اندر ہیں پریسنٹ 43 45 یا 46 کے اندر یہاں بہر یا پیراڈائز کے اندر جو پلوٹس ہیں پانسو گز ہزار گز ہیں ڈائیسو گز کے پلوٹس ہیں ڈسپیوٹیڈ لینڈ میں ہیں انسٹورمنٹ وغیرہ انہوں نے پی کر دیا تو ان کلائنٹس کے لیے یہ بیسٹ اپرچونٹی ہے اور لوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی یہ بیسٹ آپشن ہے آپ اپنی فائل ہے اس میں مرجنگ آپشن جو ہے وہ اویلیبل ہے اگر آپ شاپ لیتے ہیں اس کے اندر بھی آپ اپنی فائل جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مرج کروا سکتے ہیں اگر آپ فلیٹ ٹو بیٹ تھری بیٹ یا فور بیٹ فلیٹ لیتے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کی فائل جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ مرج ہوگی اس میں سب سے چھوٹی شاپ جو ہے اس کے اگر ہم پرائز کی بات کرتے ہیں تو وہ چونتیس لاکھ میں آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ شاپ مل جائے گی اور اسی طرح اگر ہم فلیٹ کی بات کرتے ہیں تو فلیٹ ایوریج تقریباً ساٹھ پینسٹ لاکھ کا تقریباً ٹو بیٹ فلیٹ بنتا ہے جس میں آپ کی فائل بھی مرج ہو جائے گی رمیننگ اماؤنٹ جو فائل مرج کرنے کے بعد آپ کی بچے گی اس کی فردر کوارٹر یا منتھلی انسٹرولمنٹ بنے گی تین سال کا اس کا پیمنٹ پلان ہے اور انشاءاللہ ساڑھے تین سال یا تین سال میکسیمم میں یہ ہینڈ آور ہو جائے گا اس لکیشن کی ہم بات کرتے ہیں ایک دفعہ پھر اس کی بلکل ہی بیک سائیڈ پہ آپ کو بلر کے اندر نظر آ رہا ہوگا امتیاز میگا سٹور اس کے بلکل بیک سائیڈ کی طرف ہے اس کے بعد علی ویلہ جسے علی ویلہ کا نام دی گیا ملک علی کا گھر یا ملک ریاض صاحب جہاں سٹے کرتے ہیں بہریہ ٹاؤن کے اندر آ کے آپ کو بلر میں نظر آ رہا ہوگا بلکل اس کی لوکیشن امتیاز کی بیک سائیڈ پہ جو ہے وہ علی ویلہ ہے اور وہ اپریشنل ہے ملک صاحب جب بھی آتے ہیں اپنے اس گھر میں ٹھہرتے ہیں اس کے علاوہ اس کی ایک اور لوکیشن کی بات کرتے ہیں آپ میری رائٹ سائیڈ کی طرف دیکھیں گے یہ جو مشینری لگی ہوئی ہے اس کی بیک سائیڈ کی طرف تھیم پارک آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلر کے اندر اس کے اندر جو رائٹس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوں نظر آ رہی ہوں گی یہ بالکل رائٹس جو ہیں یہ بھی تھیم پارک بھی جو ہے یہ جو ڈومینیل گرینڈ مول بن رہا ہے اس کی بالکل بیک سائیڈ کی طرف ہے لوکیشن کے لحاظ سے اس پرو جائٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ بڑی اچھی لوکیشن پہ ہے اور اس کی مزیداری کی جو بات ہے یہ گراؤنڈ پلس ٹوئنٹی فائی فلور پر مشتمل ہے جیسے بیریہ فلیٹس جو ہیں وہ گراؤنڈ پلس سیکس ہیں لیکن یہ جو ہے یہ گراؤنڈ پلس ٹوئنٹی 5 کی بیلڈنگ اس پلوٹ کے اوپر بنے گی اگر ہم ادھر یہ بات کر لیں کہ یہ بیلڈر ہے کتنا اتھینٹی کیا یا اون ٹائم یہ بیلڈر ہمیں ڈلیوری دے سکتا یا نہیں دے سکتا تو اس کی سب سے بڑی مثال اس کا بلکل ساتھ جو پروڈیکٹ بند رہا ہے ڈومینیل ٹوئنٹ آور میری رائٹ سائٹ پہ آپ کو کیمرا میں دکھائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے اس کا کام کتنی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے گراؤنڈ پلس ٹھائٹی فلور کی یہ بیلڈنگ ہے اور دن را ٹوئنٹی فور بی سیون اس کا کام چل رہا ہے اس کے علاوہ ڈومینیل کا جو سب سے پہلا پروڈیکٹ تھا ڈومینیل بزنس سینٹر ون اون ٹائم ڈلیوری دی دو سال کے اندر اپنے کسٹمر کو آفیس بنا کر انہوں نے دیئے اور الحمدللہ بحریہ ٹون کی ڈیلرز آسوسییشن کے اگر ہم مارکٹ دیکھتے ہیں یا آپ منڈی کہلیں دوسرے الفاظ میں تو ڈومینیل بزنس سینٹر ون اس ٹائم ڈیلرز کی جو ہے وہ منڈی ہے جتنے بھی آفیس ہیں اس کے اندر ہیں اس کے بعد انہوں نے سیکنڈ جو پروڈیکٹ دیا وہ ڈومینیل بزنس سینٹر ٹو کے نام سے دیا پانسو پچاس کیر فیٹ کے آفیس تھے اس میں بھی مرجنگ آپشن انہوں نے دیا اور کیش پہ بھی سیل کی الحمدللہ ڈائی سال کا وہ پروڈیکٹ تھا آپ آن سائیڈ آ کر دیکھ سکتے ہیں کہ آن ٹائم ڈیلیوری دے کے اس ٹائم اس کے اندر بھی آفیس وغیرہ بنے ہوئے بیکریز بنی ہوئی ہیں سیلون وغیرہ یا اور آفیس جو ہیں ہمارے کچھ وکلہ جو وکیل ہیں ان کے بھی آفیس ڈومینیل بزنس سینٹر ٹو کے اندر اس ٹائم جو ہے ڈومینین گرینڈ مال کے نام سے یہ بن رہا ہے اس کے اگر ہم توٹل اس کے ایلیویشن کی بات کر لیں یہاں فلور کی بات کر لیں تو یہ جو ایریا ہے اس کے اوپر تقریباً گیارہ جو ہیں ٹاورز بنے گے گیارہ ٹاور اس کے اوپر بنے گے جو گراؤنڈ پلس ٹوانٹی فائی فلور کے ہوں گے اور اس ٹائم جو انہوں نے سیل یا مرجنگ کی آپشن یا جو اس ٹائم ہمیں کی بات کرتے ہیں کون کون سے ہے ایسے ٹاور جس میں جس میں ہمیں اس ٹائم جو چیزہ وہ ہمیں مل جائے گی یا شوپ ہے یا آپ کہہ لیں کہ ٹو بیٹ تری بیٹ یا فور بیٹ فلیٹ ہے تو اگر ان کی بات کرتے ہیں تو ٹاور تھری ٹاور فور ٹاور فائیو اور ٹاور نو دس اور گیارہ کے اندر اس ٹائم صرف انہوں نے اسی کی ڈیل دیا اور اسی کے اندر آپ کو اوپشن ملیں گے اور آنے والے ٹائم میں جو دوسرے ٹاور ہیں تقریباً گیارہ ٹاور بنتے ہیں پانچ چار پانچ ایسے ٹاور ہیں جن کے اندر اس ٹائم آپ کو چیز مل جائے گی اور چھے ٹاور ایسے ہیں جن کو ابھی نہیں نے لانچ نہیں کیا یہ کہہ رہے کہ جب ہم آنے والے ٹائم میں جیسے یہ سیل ہو جائیں گے فردر پھر ہم جو ہے ان کو لانچ کریں گے اور یہ سیل کریں گے میں اپنے کسٹمر جو ڈیس آڈ ہوئے اس ٹائم اپنے ڈسپیوٹیڈ لینڈ یا آف گراؤنڈ پلوٹ کی وجہ سے یا پریسنٹ اکسٹر باسٹر یا تیرے سٹر کی جن کی فائلیں ہیں ڈسپیوٹیڈ لینڈ میں یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا پلوٹ کدر ہے ان کے لیے یہ بیسٹ اوپشن ہے تین سال میں آپ کو آپ کو چیز پروائیڈ ہو جائے گی آپ آن سائیڈ آ کے دیکھ سکتے ہیں اس پلوٹ کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہیں اور ہر چیز کو دیکھ سکتے ہیں ایک آپ کو اعتماد باسٹر کی فائلوں کا ویٹ کیا اور ہمیں ابھی تک جو چیزیں نہیں ملی تو الحمدللہ میں اپنے ان کسٹمر کو دعوت دوں گا کہ وہ اس پروجیکٹ کے اندر اپنی فائلیں مرج کروائیں یا انویسٹمنٹ کریں اور آنے والے ٹائم میں اگر اسے سیل بھی کرنا چاہیں تو اچھا پروفٹ گین کرنے کو ملے گا اگر رینٹل پروپٹی کے لحاظ سے اس کے ہم دیکھتے ہیں تو یہ بیسٹ اوپشن ہے مزید معلومات کے لیے آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کیجئے شکریہ